ہیلو اسٹوڈینٹس آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے آپ کی یوٹیوب چینل دیفینسی سٹڈی 2.0 میں اسٹوڈینٹس آج میں پھر سے ویڈیو لے کر رہا ہوں فیجکس کی اور فیجکس کی ویڈیو میں ہم بہت ہی اچھے ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے انرجی جس کو ہندی میں بولتے ہیں ارجا اسٹوڈینٹس کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کاریہ کیا ہے جس کو بولتے ہیں انگلیز میں ورک کاریہ کے بارے میں جتنے بھی کونسپٹ بنتے ہیں کاریہ سے جتنے بھی کونسپٹ ائر فورس نیوی اینڈڈیے پوچھتا ہے وہ سبھی کونسپٹ میں نے آپ کے ساڑ دسکس کیے ہوئے ہیں یدی وہ ویڈیو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے تو ڈسکریپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ ویڈیو جرور دیکھیں آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا اور ارجا کے جتنے بھی کونسپٹ بنیں گے یہ ہی ویڈیو میں میں آپ کو سول کرا دوں گا اور یدی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ایک بھی کونسیپٹ ارجہ سا یدی ائر فورس نیمی میں بنے گا تو اس کونسیپٹ کو آپ غلط نہیں کر پانے گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بھی کوششن ارجہ سے غلط نہیں جائے گا بس آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو میں بنے رہنا ہے اور آپ اپنے نوٹس بنانے آپ کو یدی آپ کے پاس اپنے نوٹس ہے بس یہی میرا شٹرونگ پوئنٹ ہے یدی آپ کے پاس فیجکس ہو میں تو انگلیس ہو کوئی سبجیکٹ ہو یدی نوٹس ہے آپ کے پاس تو نینٹی پرسنٹ پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے اب جتنا پیپر آپ کو ہاتھ میں چاہیے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے جتنے نوٹس آپ کو بنانے ہیں وہ بناو جتنے نوٹس نہیں بنانے بھی مت بناو اس سے میں میرا کوئی نہ تو لاغ ہے نہ کوئی ہانی ہے بس میں تو آپ کو ایک ایڈوائز ہی دے سکتا ہوں تو چلیے آج میں بینا وقت گوائے شروع کرتا ہوں اینڈر جی کو پڑھانا اور ارزا کے بارے میں کچھ کونسرپٹ بتاتا ہوں کچھ اس سے بنے ہوئے کونسرپٹ بتائیں گے کچھ اس سے نیو کونسرپٹ بتائیں گے جہاں سے پوسٹن بن سکتا ہے تو بنے رہیے آپ ویڈیو میں اور ویڈیو کو یدی آپ کو بیچ میں اچھی لگتی ہے ویڈیو بیچ بیچ میں ویڈیو کو شیئر کر دی رہیے اسٹوڈینٹس جو میں آپ کو پوچھتا ہوں اسے کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کر کے جائیے اور جو اچھا لگے آپ کو اس پوئنٹ کو کمنٹ میں کمنٹ جرور کرنا ہے چلیے میں سٹارٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ایک بڑے چیپٹر کی جس کا نام ہے ورک اینرڈی پاور دیکھیں ورک اینرڈی پاور میں کیوں پڑھا رہا ہوں نہ تو یہ ٹویلتھ کا فرشٹ ٹوپک ہے لیکن یہ ٹویلیونتھ کا ٹوپک ہے لیکن پڑھا کرو رہا ہوں کیونکہ میرے بھائی اس ورک اینرڈی پاور کے سہرے ہی آپ فیجکس کو پڑھنا سیکھ سکتے ہو نہیں تو ایسا کوئ pergunt نہیں ہے جس سے آپ فیجکس کو پڑھنا سیکھ سکو یہ کہ ورک اینرڈی پاور ہی ایک ایسا ٹوپک ہے جس سے فیجکس پڑھنا سیکھ سکتے ہو اب آپ کو فیجکس پڑھنا سیکھنا ہے یا رٹنا سیکھنا ہے وہ آپ کو اپر demand ہے پڑھنا سیکھنا ہے تو ورک اینرجی پاوری سے موسٹ امپوٹنٹ چپٹر فور مائنڈ سیٹ کو اچھا کرنے کے لیے دیکھیں آج میں پڑھاؤں لوں آپ کو ارجا اور ارجا کے بارے میں ایک ایک پوائنٹ آپ کو لکھو ہوں گا تو آپ اپنے نوٹ بک میں نوٹ کرنا اور چلیے بینہ وقت جایا کریں ہم سروات کرتے ہیں سب سے پہلے اینرجی آپ کے سامنے لکھا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اینرجی کیا ہے دیکھیں اینرجی کیا ہے اینرجی اور کاریہ کاریہ پڑھا چکا ہوں تو کاریہ کا ماترک ہوتا ہے جول سب جانتے ہیں اسی پرکار اینرجی کا بھی ماترک ہوتا ہے جول یہ بھی سب جانتے ہیں لیکن ڈیفرینٹ کیا ہے دیکھیں میں نے یعنی اپنے ورک پڑھا ہے تو آپ کو سب کچھ پتا ہوگا کس کے بارے میں ورک کے بارے میں ایک ایک پوائنٹ آپ کو پتا ہوگا اور یعنی نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیجئے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا ایسا مت کرنا کہ آپ ارجہ پڑھ رہے ہو اور کاریہ چھوڑ رہے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے آپ کاریہ پڑھ رہو اس کے بعد ارجہ پڑھو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ جورل ملے گا کاریہ کا مطلب ہوتا ہے وستاپن یہی پوائنٹ ہے جہاں وستاپن نہیں یہاں کاریہ نہیں لیکن میں کہتا ہوں کاریہ کرنے کی درب کاریہ کرنے کی چھمتہ جو کاریہ کرنے کی چھمتا ہوتی ہے اسی کو ارجا کہتے ہیں تو آپ لکھ لیجئے کہ ارجا کیا ہے ارجا ہے ہمارا کاریہ کرنے کی چھمتا دیکھا آئیوب آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا کاریہ کرنے کی چھمتا آپ کاریہ کرنے کی چھمتا کیسا ہے وہ بھی سب کچھ اسی ویڈیو کے کلے رہو گا بس آپ بنے رہنے کی ضرورت ہے آپ کو دیکھیں آپ مجھے بتائیے چلو میں دونوں کو ایک ساتھ لیکن اس سے پہلے کونسپٹ لکھو آپ کونسپٹ کیا ہے کونسپٹ ہے جی بڑا ہوا جو ارجا میں بڑا ہوا کونسپٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو سمجھئے ایک کلو وات گھنٹہ کتنے جوال کے برابر ہوتا ہے ایک کلو وات گھنٹہ کتنے جوال کے برابر ہوتا ہے یہ کونسپٹ بنا ہے اور آپ نے سبھی بکوں میں یہ کونسپٹ دیکھا ہوگا سبھی میں پڑ لیا ہوگا رٹلیا ہوگا یاد ہوگا اچھی باتیں نہیں یاد ہوگا تو پیپر میں بنا کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کونسیپٹ کو کرنا سیکھیں میں کہوں گا کہ کونسیپٹ کو کرنا سیکھو رٹنا مجھ سیکھو آپ دیکھیں کرنا کیسا ہے مجھے بتائیے کلو ہے کیا ہوگا کلو وارٹ گھنٹا ہے کلو وارٹ گھنٹا و کا مطلب کاریہ نہیں ہے جو ہے وارٹ اور اچھ کا مطلب بھی کوئی اسمہ اسمہ نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھنٹا اور کلو کا تو کلو ہے آب مجھے بتائیے کیا میں کلو وات گھنٹوں کو کیسے لکھ سکتا ہوں کلو کو ہم لکھ سکتے Wizard Goodnight پاور 3 لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں بلکل بھیجے ہم لکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے کہا ہے وارٹ اور وارٹ ہوتا ہے وارٹ کیا ہوتا ہے سکتی کا مطلب ہوتا ہے سکتی برابر ہوتا ہے کارے کرنے کی در کارے کرنے کی در و اونٹی پی برابر ہوتا ہے و اونٹی سب جانتے ہیں اس بات کو تو میں لکھ سکتا ہوں وارٹ کی جنگہ کی جول پڑتی سیکنڈ لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا آپ مجھے بتائیے میں اس چیز کو لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا ہاں بیجی آپ لکھ سکتے ہو بلکل صحیح بات گھنٹے میں کتنے میں تو 3030 ہوتے ہیں آپ سبی جانتے ہیں اور ایک منٹ میں کتنی سیکنڈ ہوتی ہے 60 سیکنڈ ہوتی ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اب گلتی کیا ہے اب میں ہاں سیکنڈ لکھ دوں تو کوئی دکت تو نہیں ہے یہ pair میں ساٹھ سیکنڈ لکھ دوں تو کوئی دکت تو نہیں میں نے کچھ غلط کیا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرو تو کدھی کچھ غلط کر دیا ہو نا تو میں صحیح کر دوں گا بلکور صحیح جی کوئی غلطی نہیں ہے سیکنڈ سے سیکنڈ کر جاتا ہے اور یادی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں تو سیکس سیکس جا تھاٹی سیکس انٹو ٹین کی پاور کتنے بنے گے تری اور ٹو فائل جول دیکھیں پہلا کون سا تو یہ ہے ایک کلو وات گھنٹہ میں تھاٹی سیکس انٹو ٹین کی پاور فائل جول ہوتے ہیں لیکن کمی کیا ہے کمی کو سمجھئے جیدی کمی آپ کے پاس ہے کمی آپ کو پتا ہے تو سب کچھ ہو جائے گا کمی ہے جیدی وہ ناد ہے تین پوائنٹ تین تھارٹی سیکس ناد ہے وہ دیتا ہے تری پوائنٹ سیکس انٹو ٹین کی پاور سیکس جول تری پوائنٹ سیکس انٹو ٹین کی پاور سیکس جول تو میرے بھائی یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کچھ نہیں کرا دس سے بھاگ دیدی دس سے گناہ دیدی اور جب دس سے بھاگ دی ہے تو پوئنٹ لگ جاتا ہے اب یہ ماں سوچوں کہ کیسا ہوئی ہے آپ پہ سبھی پہ کرنا آتا ہے یہ کوئی نہ الگ سے نہیں پڑھا رہا آپ کو سب پہ آتا ہے کسی پہ کے پاس بک ہوگی کوئی پاتھ مائنڈروں کوئی شیفی ہو سبھی بکوں میں لکھاؤ گی ہوا ہے تو آپ ایک ایک پوئنٹ ایسے ہی نوٹ کرنا ہے اب میں بات کرتا ہوں کاریے کو اور ارجہ کو بدلنے کا کاریے کرتا ہوں کی ارجہ میں اور کاریے میں کیا ڈیفرینٹ ہے چلیے میں سٹارٹ کرتے ہیں یدیو آپ نے اتار لیا ہو تو میں اس کو رکھ کر دیتا ہوں میں تو آپ سکرین سوٹ لے لو یہ کونسیٹ تھا ہے اس کونسیٹ کو پہلے پڑھانا جلوری تھا کیوں پڑھانا جلوری تھا کیونکہ میرے بھائی جو ایئر فورس میں بنا ہوا کونسیٹ ہے چلیے اب ہماری کاریے کرنے کی چھمتا کاریے کرنے کی چھمتا اس کو ہم ارجہ بول دیا اب ہمیں پتا ہے کہ ارجہ کے پارٹ بھی کافی سارے ہوتے ہیں ارجہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے نہ جانے بہت پرکار کی ارجہ ہوتی ہے یانترک ارجہ اس میں ارجہ گتیج ارجہ اسٹیتر ارجہ اسٹیتر ارجہ نہ جانے کتنی ارجہ ہوتی ہے لیکن جو موسٹ ہے جو پڑھنی چاہیے وہی تو ارجہ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے آج ہم گتیج ارجہ پڑھیں گے آپ کے سامنے میں پٹ کرتا ہوں گتیج ارجہ آپ اپنے نوٹس ایسے ہی بنائیے آج میں آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں گتیج ارجہ اور یہ گتیج ارجہ جو ہے نا یہ ہی آپ کو بتائے گی کہ آپ انٹر میں ہو یا ائر فورس کی تیاری کر رہے ہو یہ گتیج ارجہ ہی آپ کو بتائے گی کہ آپ ائر فورس کی تیاری کر رہے ہو یا آپ انٹر میں ہو یہ ہی تو پوئنٹ ہے اسی پوائنٹ کے سہارے تو ہم ائر فورس میں سیلیکشن پاسکتے ہیں سنیئے کس پردار پاسکتے ہیں دیکھیں گتی کی اُک جاتا سبھی کو پتا ہے کائنیٹک اینرڈی برابر ہوتا ہے ایک بٹے دو این بی اسکوائر سبھی کو پتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو نہیں پتا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ سبھی کو پتا ہے جو دسوی باروی جیاروی جسے میں پڑھ جئے سبھی پتا ہے کہ برابر ایک بٹے دو این بی اسکوائر ہوتا ہے لیکن ائر فورس کی بھی تو سنو کچھ نیوی کی بھی تو سنو کچھ نیوی کہتا ہے کہ مجھے نو تو بتائیے کہ یہ جو لکھے ہوئے ہیں ان کا ارث کیا ہے یہ جو لکھے ہوئے ہیں اس میں ایم اور بی ان کا ارث کیا ہے دیکھیں ان کا ارث اس کا تو سبھی پتا ہوتا ہے دروے مان ہے اس کا سبھی پتا ہوتا ہے دروے مان ہے لیکن میں کہوں گا کہ وی کا تو بتا کے دکھائے کوئی میں کہوں گا کہ کوئی وی کا عرص تو بتا کے دکھائے سب کہہ دیں گے ہاں بھینجے ہم بتا سکتے ہیں وی ہوتا ہے ویلو سیٹی جس کو ہندی میں بولتے ہیں ویلو سیٹی جس کو ہندی میں بولتے ہیں ویلو سیٹی اور میں کہوں گا جو آپ نے ٹویلتھ میں پڑھا ہے بس جو آپ نے ٹویلتھ میں پڑھا ہے بس میں کہوں گا ویلو سیٹی نہیں ہوتا بھی وی ہوتا ہے ہمارا سپیڈ جس کو بولتے ہیں چال وی ہوتا ہے ہمارا چال جس کو بولتے ہیں سپیڈ آئی بات سمجھ میں یہی تو کونسپٹ ہے اگر ائر فورس کی تیاری کر رہے تو ان کونسپٹ کو مت بھوڑنا ڈائر ایٹ بناتا ہے نیوی میں کی وی کیا ہے سب کیا سوچتے ہیں ہاں ہمارا کوشن بلکل صحیح گیا ہے ہم نے بکوں میں پڑھا ہے کی وی کیا ہوتا ہے ویلو سیٹی ہوتا ہے لیکن میرے اکوڈنگ تو چلو میں آپ کو بتاؤں گا بھی وید پروپ کے ساتھ بتاؤں گا کہ بھی چال ہے نہ کہ بھی ویگ ہے تو چلیے میں اب تو بتاتا ہوں ایک ایک کونسپٹ کلیر ہوگا آپ کا آپ ٹینسل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایک کونسپٹ میں ایسا نہیں ہونے رہے تھا کہ آپ کا ایک کونسپٹ بھی کلیر نہ ہو آپ کہہ سکونے کی بھی ویگ بھی چال ہے کیسے کہہ سکیں گے سنیے یدی یہ اتار لیا ہو تو میں اسے مٹان دیتا ہوں کیونکہ میرے بورڈ کا اسپیس چھوٹا ہے اور مجھے ہر بات بورڈ پہ مٹان کر ہی سمجھانے پڑے گی تو آئی ہو آپ کو یہ بات میری تھوڑی سی سمجھ میں آ لی ہوگی تو چلیے میں اس کو مٹان دیتا ہوں آپ پس اسے لکھ لیجئے کی بھی ویگ نہ ہو کر کیا ہے چال ہے اب میں اسے سمجھانے کی بات رکھتا ہوں اب میں اسے سمجھانے کی بات رکھتا ہوں کی سمجھاؤں گا میں اسے کیسے سنیے کائنٹی کے انرجی ایک بٹے دو این بی سویر ہوتی ہے اور جہاں بی ہے وہ کیا ہے ویگ ہے یوں چیز میں نے بتائی ہے بی ویگ نہیں بی کیا ہے چال ہے سوری ویگ نہیں میں پھر سے ویگ کہہ رہا ہوں بی کیا ہے جی چال ہے اب یہ چال کیسے ہے آپ ہی بتاؤ گے اور آپ ہی اس کا سلیشن دوگے سنیے مجھے بتائیے ویگ کیا ہوتا ہے ویگ ہوتا ہے ویگ ہوتا ہے دل ویسٹھاپن بٹے سمیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور ہمارا چال کیا ہوتا ہے چال برابر ہوتا ہے دوری بٹے سمیں مطلب بھی ایک آنگ سمیں میں چلی گئی دوری دیکھیں ایک آنگ سمیں میں چلی گئی ایک آنگ سمیں میں چلی گئی دوری یوں لکھ رہا ایک آنگ سمیں میں چلی گئی دوری چال ہے اور ایک آنگ سمیں میں لیا گیا ویسٹھاپن جو ہے وہ ہمارا بیگ ہے اب وستاپن اور چال کیا ہے یدی کاریے کی کاریہ والے چیپٹر کی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا وستاپن کو کیا مولتے ہیں میں درہو بارے سے بتاتا ہوں وستاپن کو مولتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے ایک بندوں سے دوسرے بندوں کے بیچ کی دوریو کان تر بیچ کی دوریو کان تر یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے امراہem ہماریں ایک بندوں سے دوسرے بندوں تک کی quantity ہوتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ایک بندی ورب ان کے بیچ کی دوری کیا ہے ان کے بیچ کی دوری کیا ہے ان کے بیچ کی دوری 5 میٹر ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندوں وہ رکھ گیا ہے اس کے بیچ کی دوری کتنی ہے 3 میٹر ہے تو ان کا مسئ paragraph کیا ہے تو آپ کہے سchez burdens Community دوریوں کا انتر اس کے اور اس کے بیچ کے دوریوں کا انتر کی دو میٹر ہے کہہ سکوگے یا نہیں کہہ سکتے مجھے کمنٹ بکشی میں کمنٹ کر کے تو بتائے دوریوں کا انتر پوچھ رہا ہے نہ کی دوریوں کا یوگ دوری کیا ہے وہ سنو جی جو اب وستھاپلٹ ہویا 2 میٹر جو ہے وستھاپلٹ displacement اب کیا کہہ رہا ہے دوری دیکھیں میں کیسی بھی چلوں ادھر ادھر کو ننگے تنگے کو کیسی بھی چلوں مجھے اس بندو پہ پوچھنا ہے اے سے بندو بی تو یہ جو دوری چلی ہے نا ہمیں تیڈی ویڈی کیسی بھی چلوں وہ تا لمبائی ہے تو جتنی لمبائی چلی وہ ہماری دوری ہے آئی اوپ آپ کو یہ بات سمجھ مانگی ہوگی اپنے نوٹ بک میں ایسی ہی اتار لو تب ہی سمجھ مانگے گا بات کہ بھی بھیگ نہ ہو کر چاہے چال ہے اگر یہ چال سمجھ مانگی تو سب کچھ سمجھ مانگا چال سمجھ مانگی تو کچھ سمجھ مانگی آیا اگر میری بات گوڑ سے سننا چلیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھی چال ہے بیگ نہیں ہے سنیے کس پرکار آپ سبھی جانتے ہو میں نوٹ نہیں کہنا کہ آپ نہیں جانتے ہیں آپ تو فیزکس کا ایک 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 انسیپٹ بھی جانتے ہو بس لیکن آپ کی یاد نہیں رہتا اور میں سکھا رہا ہوں کہ یاد کس پرکار رکھنا ہے آپ کو سکھا رہا ہوں میں پڑھا نہیں رہا میں پڑھا رہا آپ کو سیکھنا ہے آئے بس سمجھ میں تو چلیے مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہوگا سنیے کیا ہے جیوں ایک گرت ہے آئے کیوں گرت ہے گرت آئے آپ کو یہ ٹڈڈہ میڈڈہ جیسا بھی بن رہا ہوگا لیکن ہے گرت آپ مجھے بتائیے یہ دی ہم کوئی گرت پر چل رہے ہیں اے بندو ہے یوں کوئی سنیے یہ کوئی اے بندو ہے ہم اے بندو سے چلنا پرارم کرتے ہیں اور ہم اے ہی بندو پر آکے رکھ جاتے ہیں تو کاریہ کتنا ہوگا بتائیے مجھے کچھ غلط لکھ دیا ہو تو کمنٹ ووکش میں کمنٹ نہ ہو تو کہ بھئے غلط لکھ دیا کاریہ کتنا ہوگا سب پتہ ہے ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ کاریہ کسنا ہوگا جیرو ہوگا دوسری بات دوسری بات کیا کہہ رہا ہوں میں وہ سمجھئے مجھے نو بتائیے کیا اس میں مجھے نو بتائیے جب ہم ایک بندو سے دوسری بندو تک چلیں کیا ہماری اینرڈی ویسٹ نہیں ہوئی آپ خود بتائیے کیا ہمیں ایک بندو سے دوسری بندو تک چلیں کیا ہماری اس میں اینرڈی ویسٹ ہوئی یا نہیں ہوئی خود اپنے دماغ سا سوچو کہ ایک بندو سے دوسری بندو پر جاتے ہیں اسی بندو پر آ رہا ہے اینرڈی ویسٹ ہوگی نہیں ہوگی آج جب گتی کر رہے ہیں تو گتی جورجہ اتپن ہوگی یا نہیں ہوگی گتی جورجہ اتپن ہوگی یا نہیں ہوگی بھائی گتی کے کارانی تو ارجہ ہوگی ہے جس کو بولنے گتی جورجہ لیکن کاریہ تو جیرو ہے کاریہ جیرو ہے تو اس کارت کیا ہوا آپ سب جانتے ہو کیونکہ میرے بھائی جب ہم ایک بندو سے دوسرے بندو تک چلیں تو اس کی دوری کتنی ہے مجھے بتائیے دوری کتنی ہے 2 پائی آر ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیے دوری اس کی 2πr ہے یا نہیں ہے جب ہی اتنا بھی نہیں پتا تو کچھ نہیں پتا دوری کتنی ہے 2πr ہے ہے یا نہیں ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وستاپن کتنا ہے اس میں مجھے بتائیے وستاپن کتنا ہے displacement کتنا ہے مجھے آپ بتاؤ کے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے کہ بھائی جی اس کا displacement کتنا ہے انہی میں بتا رہا ہوں جب کاریے جیرو ہے اور کاریے برابر کتنا ہوتا ہے کاریاں برابر ہوتا ہے کاریاں برابر ہوتا ہے بل گناہ ویسٹھاپن ہوتا ہے نہیں ہوتا بل گناہ ویسٹھاپن ہوتا ہے اب مجھے بتائیے کاریاں جب جیرو ہے اس کا مطلب ویسٹھاپن جیرو ہے اب ویسٹھاپن تو ابھی ابھی بتایا ہے دو بندوں کے بیچ کی دوریوں کا انتر اب مجھے بتائیے جب ایک بندوں سے چلتا ہے تو دوسرے دندوں بھی تو یہی پر ہے اب مجھے بتائیے کہ اس میں دوریوں کا جو انتر ہے وہ کتنا ہے جیرو کچھ غلط لکھ دیا ہو تو بتا دو بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ویرت ہے ویرت پر کاریہ جیرو ہوتا ہے کیوں جیرو ہوتا ہے کیونکہ وہاں وستہ پن جیرو ہوتا ہے اور جب میرے بھائی وستہ پن جیرو ہے جب ہی تو کاریہ جیرو ہے لیکن میرے بھائی یہاں دوری تو ہوگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں دوری تو ہوگی لمبائی تو ہے ویرت کی پریدی ہی تو لمبائی ہے پھئی ورت کی پریدی ہی تو لمبائی ہے نو بتاؤ مجھا اگر کمنٹ بوکش میں کمنٹ کر کے مجھے بتاؤ ہاں بھئی ہے جی بلکل بات سہی ہے آپ کی کہ ورت کی پریدی ہی لمبائی ہے دوسری بات گتی درجہ کا فورمولا ہوتا ہے ہمارا ک برابر ایک مٹے دو ایم بی اسکوائر میں اسے سول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو پتا ہو مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ کیسا پتا چلے بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کیسا پتا چلے آپ کو کتاب غلط ثابت کرنے کتاب کو غلط ثابت کرنا ہے آپ کو مجھے غلط ثابت نہیں کرنا نہ ایکجامر کو غلط ثابت کرنا آپ کو کتاب کو غلط ثابت کرنا ہے کہ کتاب میں لکھا ہے وی بیگ ہے ہم کہہ رہے ہیں وی چال ہے اب ہم نے ابھی تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا کہ جو چال ہے وہ ہوتا ہے دوری بٹے سمیں اور جو بیگ ہے ریگ وہ ہوتا ہے ہمارا وستاپن بٹے ابھی تو بتایا تو تھوڑی اپل ہے وستاپن بٹے سمیں بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا دیکھیں ہندی اجی سمجھ میں آ رہی ہو تو میں بول کر بتا رہا ہوں وستاپن بٹے سمیں دوری بٹے سمیں یہ ورث ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اس پر انرجی کریٹ ہوگی نہیں ہوگی بھئی ہمیں پتا ہے بھئی گتی کر رہے ہیں گتی کے طرح گتی روزہ اتپن ہوگی ہوگی بھئی سدھی سی دیوات ہے جب کر رہے ہیں کچھ کام کام جیرو ہے بے ساکوکاریہ جیرو کیونکہ وستاپن جیرو ہے اس کا مطلب انرجی تو ہوگی بیشت تو ہوگا کچھ نہ کچھ بھائی وہ انرجی تو ہوتی ہے جب ہم ایک ورث پر گھوم گے کچھ نہ کچھ تو ہم نے کر رہی ہے بے ساکوکاریہ نہ کریا انرجی تو بیشت ہوئی ہے ہماری ہمیں ایک ورث پر گھوم گا آگے کچھ ہوا نہیں میرے بھائی سمجھو میری بات مجھے بتاؤ یہاں جو وستاپن تھا اس ورث میں کتنا تھا جیرو تھا یا نہیں تھا اس ورث میں جو ورث تھا یہ ورث اس میں وستاپن کتنا تھا جیرو تھا اور جب میں اس وستاپن کو جیرو کر رہا ہوں کیا ویگ ہوگا ہے نہیں ہوگا کمنٹ بخشنا کمنٹ کرو جب وستاپن جیرو ہے تو ویگ اتپن ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل بھائیہ یہاں ویگ اتپن نہیں ہوگا اب ہاں کہلو آپ نہ کہلو کچھ بھی کہلو آپ مجھے بتائیے جب یہ ویگ اتھپن نہیں ہونے کا لیکن دوری تو ہے ٹوپا یاد دوری تو ہے جب دوری ہے اور تو چال اتھپن ہوگی نہیں ہوگی دوری ہے تو چال اتھپن ہوگی یا نہیں ہوگی بلکل بھئیہ بلکل صحیح بات کہہ دی کہ ہاں اسپیر اتھپن ہوگی چال اتھپن ہوگی اور میں اس بات کو یہ تو کہہ رہا ہوں جب یہاں چال اتھپن ہوگی دلت میں اور جبکہ دچجر جوتپن ہو رہی تو جو وی ہے جو چال ہے نا کی وی دیکھیں ریپرجینٹ تو کسی بھی چیز کو کسی بھی ورڈ سے کر سکتے ہیں ہم بسپلیسمنٹ کو x سے کر سکتے ہیں بسپلیسمنٹ کو s سے کر سکتے ہیں بسپلیسمنٹ کو d سے کر سکتے ہیں ریپرجینٹ تو آپ کی مرج یہ کسی سے بھی کرو لیکن میرے بھائی جو کون سیٹ ہے وہ تو کون سیٹ ہے یا نہیں ہے میں کچھ گلت کہہ رہا ہوں تو میرے کمنٹ بوکس میں کچھ بھی لکھ داؤ میں اسے مان لوں گا آپ مجھے بتائیے جب یہاں وستہ پنی تو بیگ کہاں سا ہوگا جب یہاں وستہ پنی بیگ کہاں سا ہوگا وستہ پنی تو کاریہ نہیں ہونے گا لیکن جب گتی کر رہے ہیں تو گتی جرجہ تو اتھپن ہوگی اور جب گتی جرجہ اتھپن ہوگی تو چال برابر دوری بٹے سامنے ہوتا ہے تو چال اتھپن ہوگی بیگ اتھپن نہیں ہونے گا آئیوک آپ کو یہ بات سمجھ مانگی ہوگی اسٹوڈینٹس اس بات کو اپنی نوٹ بوک میں نوٹ کر لو اور نہیں تو سکرین سوٹ لے لو اس بات کو آپ کو پوری عمر یاد رکھنا ہے دیکھیں میں آج تھوڑی سی ویڈے بنانا چاہوں گا کیونکہ آج میری ابھی کلاس ہے ایک بجے اور میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اس کے جو نیکسٹ پارٹ ہوگا ورک اینرڈی پاور کا اسی میں ہی ہم کاریہ کو اس میں اوڑجہ کو آگے بڑھائیں گے اور اوڑجہ کے اور بھی کونسیٹ جو بنتے ہیں انہیں پڑھتے ہیں گے اسٹوڈینٹس ہی دی آپ ہم سے نئے جڑے ہو تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن جرور دوانا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ٹائم سے پہلے مل سکے تو جیہین جی بھارت وندے ماترہ ملتے ہیں اسٹوڈینٹس نیکسٹ ویڈیو